بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ آج میں بنا رہی ہوں گاجر مٹر آلو اور میتھی کی مکس سبسی جو کہ بہت مزیدار اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو آلو جن کے چھوٹے چھوٹے میں پیسیز کرلوں گی نئے حساب سے اور یہاں میں نے گاجر لیا ہے گاجر کو بھی میں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کرلوں گی اور یہاں پہ میں نے تین حدر درمیانے ساتھ کے ٹوماٹر لیے ہیں کچھ ہری مرچے ہیں آٹھ سے دس حضر دیئے دیکھیں مٹر میں نے لیا ہے تقریباً میرے مٹر تھے ایک کلو جنہیں میں نے چھیل لیا تھا یہاں تھوڑی سی میتھی ہے صرف میتھی مجھے خوشبو کیلئی چاہیے اس لئے میتھی میں نے تھوڑی لی ہے چلیے شروع کرتے ہیں ایک برطن میں میں نے آئل لیا ہے جس میں میں ٹو ٹی بلے سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کروں گی اسے اچھی طرح بھونوں گی ادرک لسن کے پیسٹ کو اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں میں ٹو ٹی سپون سفیس زیرہ ایٹ کروں گی اسے بھی میں اچھی طرح سے بھونوں گی زیرہ ڈالنے کے بعد ہمیں زیادہ نہیں بھوننا نہیں تو ہمارا زیرہ جل جائے گا پھر اس کے بعد میں ٹوماٹر اور ہری مرچ میں نے کٹ کر لیا تھے وہ اس میں ایٹ کروں گی اسے اچھی طرح سے میں بھونوں گی اب اس کے اندر میں نمک ایٹ کروں گی جو کہ میں نے لیا ہے 1.5 تیبل سپون نمک کا وائٹ کروں گی 1.5 تیبل سپون اس میں میں پسیو لال مرش ایٹ کروں گی اور 1.5 تیبل سپون اس میں میں حلدی کا ایٹ کروں گی اب ان سپوں میں اچھی طریقے سے بھونوں گی اور تقریباً 10 منٹ کے لیے میں اسے ڈھکن رکھ کے رکھوں گی تاکہ ہماری ٹوماٹر گل جائے دیکھیں 10 منٹ ہو چکے ہیں ٹوماٹر ہمارے کافی حد تک گل چکے ہیں اب اچھی طریقے سے میں انہیں مکس کروں گی اچھی طریقے سے بھونوں گی سبزی میں نے کٹ کر لی تھی یہ آلو، گاجر، مطر اور دھو بھی لی تھی اچھی طریقے سے صفائی سے یہ دیکھیں اب یہ سبزی میں اس میں اٹ کروں گی سبزی اٹ کرنے کے بعد اسے میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی مسالے کے ساتھ سبزی کو اچھی طرح چلانے کے بعد اس میں میں تقریباً ہاف کپ پانی کا بھی اٹ کروں گی کیونکہ ہماری گاجر اور مطر یہ ٹوماٹر کا پانی ہوگا اور تھوڑا سا پانی اس میں میں اوپر سے بھی اٹ کروں گی جس میں یہ گاجر اور مطر ہمارے گل جائیں گے دیکھیں میں نے یہ ہاف کپ پانی کر لیا ہے زیادہ پانی نہیں لیا ہے صرف ہاف کپ اسے اچھی طرح چلائیں گے اور اسے میں تقریباً بیچ مل اسے تقریباً میں پکاؤں گی اور بیچ میں ہمیں اسے بار بار کھول کے چلانا ہے دو تین بار تاکہ ہماری سبزی نیچے سے نہ لگے ابھی دیکھیں میری سبزی کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کے بیچ میں چلایا ہے پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اور مطر اور گاجر آلو یہ چیزیں بھی گل چکی ہیں اب اسے اچھی طریقے سے میں بھونوں گے یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے میں نے اسے بھونا ہے پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ٹیسٹی سبزی یہ بنتی ہے میتھی کیس میں بہت ہی اچھی خوشکو آتی ہے یہ دیکھیں سبزی اچھی طرح سے بھون چکی ہے پانی خوشک ہو چکا ہے میری ریسی بھی کو اسی طرح فالو کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ